بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کل ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی تھی وہ تھا ریشو اینڈ پرپوشن اور ہم نے ایکسیس آئیس سکس پوائنٹ ون کے کوئسس نمبر ٹو ون اور ٹو کیا تھا اور آج ہم سٹارٹ کریں کوئس نمبر ٹری سے کوئسس نمبر ٹری ہے سیمپلی فائے دا فالنگ ریشوز یہاں سے کے نیچے دی گئی ریشو جو ہیں انہیں سیمپلی فائے کریں سیمپلی فائے کا مطلب ہے کہ اسے سال کر کے جتنا آپ اسے سیمپلی فائے کر سکتے ہیں اس کے آنسز کو شورٹ فارم میں لے کے جی سب سے پہلے ہے کوئسس نمبر کوئسس نمبر ٹری کا فرس پارٹ ہے ٹری ریشو نائن اب اس ریشو کو ہم نے سیمپلی فائے کر کے اور شورٹ فارم میں لے کے آنا ہے مطلب کہ ہمیں ٹری ریشو نائن کو کے لیے ایسا کوئی نمبر چاہیے کہ جسے ہم اسے ملٹیپلائی کریں تو ڈیوائی کریں تو ڈیوائی کریں تو اس کی شورٹ فارم آ جائے جیسے کہ اب تھری وانزہ تھری ریشو تھری تھریزہ نائن اب تھری ہی ایسا ہمارے پاس ایک نمبر تھا جو ان دونوں کو ہی ڈیوائی کر رہا تھا سیمپلی فائے کرنے کے لیے تو تھری وانزہ تھری آپ نے یہاں سے کٹ نہیں کرنا یہ کام آپ نے اپنے ذہن میں ہی کرنا ہے جب ریشو کو آپ نے سیمپلی فائے کرنا ہے اور یہ پویسن بہت شاٹ ہے اور یہ صرف ایک سٹپ کا ہی ہے اب اس کے بعد نیکس جو ہے پویسن نمبر ہم بات کریں گے تھری کی سیکنڈ بھی سیم ایسے ہی ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس کا تھرڈ پارٹ وہ ہے وان نوبر فور ریشو وان وار سکس وان نوبر فور ریشو وان وار سکس لئے ہمیں سب سے پہلے یہ کی فریکشن فارم جو ہے اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے نمبر کی جو اس کی ریشو کو سنکلیفائی کر دیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے فور اور سکس جو ہے اس کا ہم لیں گے السیم جی فور اور سکس کا ہم نے السیم لیا تو اس سے ہمارے پاس ٹو کے ساتھ فور اینٹری پھر ٹو کے ساتھ 3 جو ہے وہ 2 کے ساتھ divide نہیں ہوگا تو ہم اسے اس طرح سے کریں گے جی 3 کے ساتھ اب ہم انہیں آپس میں multiply کریں گے 3وں کو جو factors ہمارے پاس آئے ہیں 2 2's are 4 4 3's are 12 جی 12 جو ہے ہمارے پاس factor ہے اس کا اب اسے ہم نے کیا کرنا ہے 12 کو multiply کرنا ہے ہم نے کس کے ساتھ یہ میں ایک سائد پہ write کر رہی ہوں as a rough جی 12 کو ہم نے multiply کرنا ہے ratio کے دونوں سائٹس کے 12 multiply 1 over 4 ratio 1 over 6 multiply 12 جی 4 1's are 4 4 3's are 12 6 1's are 6 6 2's are 12 جی next ہمارے پاس ratio بن گئی ہے وہ ہے 3 ratio 2 اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 اور 2 یہ ہمارے پاس 2 ایسے نمبر ہیں جب کوئی بھی نمبر جو ہے وہ complete divide نہیں کرے گا اس لئے یہ ہمارے رہی ہمارے پاس لیکن یہاں ایک ہے نمبر 5 5 جو ہے اس میں اس طرح سی ہے کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ریشو کا پار جو ہے اس کے لئے ہم اس طرح کریں گے کہ 7 ہمارے پاس 1 over 7 ہے اس کے لئے ہمارے پاس 1 over 7 ہے اگر تو دونوں فریکشن فارم جیسے ہم نے ثرڈ کیا تھا اس میں دونوں ہی فریکشن تھے تو ہم نے LCM دیا تھا اب اس کے لئے اس کی sorry ایسے ہم نے فریکٹرائزیشن کی اس کے بعد اب نیکسٹ ہم فیرت کے لئے ایک ہمارے پاس فریکشن کی فارم میں ہے تو اس کے لئے یہی سلوشن ہے اس کا کہ ہم جو فریکشن فارم میں ہمارے پاس تینومینیٹ ریزئیوز ہو رہا ہے ہم اسے دونوں سائٹ سے ملٹیپلائے کر دیں گے جب 7 کے ساتھ 7 ریشو 1 over 7 ملٹیپلائے 7 جی 7 کو 1 سے کیا تو 7 بن تھا 7 ریشو 7 7 کے ساتھ کٹ تو 1 ہمارے پاس جی تو اس کا انصر ہے 1 ratio 1 over 7 کا انصر جو ہے 7 ratio 1 جی نیکسٹ پورسن نمبر ہم کریں گے یہاں سے پورسن نمبر 11 جی question number 11 جی question number 11 اس میں اس طرح سے ہمارے پاس ریشوز جو ہیں وہ 2 ratio ہم use کر رہے ہیں اور 3 quantities اس میں ہم use کر رہے ہیں 2 ratio اس میں اس طرح ہم اسے question کو کریں گے سب سے پہلے کہ یہ points میں ہیں تو ہم decimal میں ہیں ہم انہیں پہلے اس point کو ختم کریں گے ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کے point کے لئے آپ جانتے ہیں یہ point ہے تو اس کو ہم اس طرح ختم کر سکتے ہیں کہ اس کے حسی کا ہم یہاں پہ پوائنٹ کے جو پوائنٹ کے لئے ہم one write کریں گے اس کے بعد one ڈیجٹ ہے اس کے لئے 10 پھر 4 جو ہے next میں یہاں پہ 0.1 ہی میں نے 1 کیا ہے اور 2 کے لئے ہم نے 0 یوز کریا ہے کر لیا ہے next ہم کریں گے 4 ملٹیپلائے 4 10 ریشو 10 ملٹیپلائے 6 اور 10 جی اب یہ 10 10 کے ساتھ کینسل کر ہوتا جائے گا تو رہ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ فیکٹر جو ہیں وہ 2 ریشو 4 6 جی اب یہ ہمارے پاس quantity اس کی رہنے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا نمبر جو ان تینوں کو ہی ڈیوائیڈ کر دے تو ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ 2 جو ہے ایک ایسا نمبر جو ان تینوں کو ڈیوائیڈ کر دے گا تو 2 ریشو 2 2 2 2 2 3 6 اب کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جو ان تینوں کو ہی ڈیوائیڈ کریں سمپلیفائی کریں تو آج ہم اس کے لئے اتنا ہی قوصن کریں گے اور نیکس ڈائیڈی جو آپ نے کرنی ہے ڈائیڈی قوصن نمبر 3 جو ہے ایکسرسائز 6.1 کے میں نے پاہر صاحب کو بتا دینا ہے 2 4 6 9 اور 12 یہ آپ نے ایزا ہونپا کرنی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی